موسیقی فصل کاٹتے ہی خنن مافیاؤں نے خنن شروع کر دی اور بلاد دن کسانوں کے کھیتوں سے مٹی اٹھا کر زمین کو بنجر بنانے میں لگے ہیں تازہ معاملہ جنپن مراد آباد کے گاؤں فتح پر نتھا گاہے خنن مافیاؤں اور پرساسن سرکار کے آدیس کے کھلے عام جہاں پر سرکار اور پرساسن کے آدیسوں کی خنن مافیاؤں دھچیاں اڑا رہے ہیں لیکن ان خنن مافیاؤں پر کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے جی ہاں دیکھئے یہ تصویر ہے بہت تصویر ہے جہاں اگر جی سی وی مسین پر جاؤں گے تو جان سے مر جاؤں گے تازہ معاملہ بلاری کوت والی چھتر کا آئے یہاں پر خنن مافیاؤں اپنی حرکتوں سے باج نہیں آ رہے ہیں پچھلے آٹھ دس دن سے لگاتا ہے اٹیکٹر اور جی سی وی سے خنن مک کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں یہ ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ وہ تصویر ہے یہاں ایک خنن مافیاؤں لگاتا ہے آٹھ دس دن سے خنن کر رہے ہیں لیکن امام کو آدھگاریوں کو شنگان میں دیتے ہیں کل بھی ہم تحصیل دار صاحب سے ملے تھے لیکن تحصیل دار صاحب نے جاج کے لیے بھیجاتا لیکن کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی بتایا جا رہا ہے مسین مالک سے کل ہماری بات ہوئی تو بتایا جا رہا ہے یہاں تصویریں دکھائیں گے یہاں دیکھیں کتنے بڑے لیویل پر یہاں خنن ہو رہا ہے سامنے ڈیزل کا جو ڈرم رکھا ہے یہاں اس نے بڑے پورے پورے زمین یہ ٹیٹر ٹرولی چلااتے ہیں یہاں ڈرم رکھا ہے سامنے دیکھیں اس طریقے سے یہاں پھر دن خنن ہوتا ہے لیکن راجعہ بیباغ اور آلہ آدھگاری اس ماملے پر پردہ ڈالے ہوئے کوئی بھی آدھگاری اس پر سنگیار نہیں لے رہا کل فون دوارہ ہماری خنن بیباغ آدھگاری سے بھی بات کی گئے تو خنن آدھگاری نے بتایا کہ ابھی تتکال میں کاروائی کی جائے گی لیکن ابھی تک کسی بھی آدھگاری نے کوئی بھی کاروائی نہیں کی ہے لگاتار آٹھ دس دن سے جے سی بھی مسین اور ٹیکٹر چل رہے ہیں سی ایم این نوز دانویر سنگھ مرادباد بلاری